اسلام علیکم سسرال والوں کے سامنے عزت بڑھا دینے والے ٹوٹکے کپڑے دھوتے وقت ایک چمچ گلیسرین ڈال دیں تو کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنی چمک برقرار رکھیں گے انڈوں کو بالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں اس سے پودوں کی نشن امہ میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا سردیوں میں اکثر ہونٹ پھڑ جاتے ہیں تازہ کچھا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے سردیوں میں پاؤں کی ایڈیاں پھڑ جائے تو گلیسرین میں دیسی سابن کے ٹکڑے ڈال کر ایڈیوں پر لگائیں موزے پہن لیں اگرے روز پاؤں دھویں ایڈیاں بلکل ملائم ہو جائیں گی اگر بدحضمی کی شکایت رہتی ہو تو کھانے کے بعد ایک ٹوفی کے برابر گڑھ کھا لینا چاہیے جو لوگ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کا مرض ہونے کا خطرہ تیس فیصد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کینسر کسی بھی قسم کا ہو ایک کلو زیتون کے تیل میں سو گرام حلدی پکا کر جلا کر چھان کر رکھ لیں ہر گزہ کے بعد پچیس قطرے پیئیں نیم گرم پانی پی لیں انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا اگر آپ کے دو موئے بال ہو رہے ہیں تو رات سونے سے پہلے سرسو کی تیل میں وٹیمن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں کچھ دنوں میں ہی واضح فرق دکھا گا انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالا نہیں پڑتا کچھی ادرک اگر ہر کھانے کے بعد آخر میں کھا لیا جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپھارہ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے مچھلی کھا کر تھنڈے پانی سے گسل کرنے سے فالچ پیدا ہوتا ہے ہمیشہ گسل کھانے سے پہلے کیا کریں کھانا کھاتے وقت پہلی نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک کر کھا لینے سے مو پر کیل اور دانیں ختم ہو جاتے ہیں جو زیتون کا تیل سر پر لگائے یا کھائے اس کے پاس چالیس دن تک شیطان نہیں آئے گا اگر کوئی بچہ لوہے کی سوئی یا پھر کوئی باریک چیز نکل جائے تو اس کو فوراں زیادہ سے زیادہ کیلے کھلانا مفید ہے اس سے میدے میں زخم ہونے سے انسان بچ جاتا ہے ناخن پر سرسو کے تیل کو لگا کر کئی امراض سے نجات پایا جا سکتا ہے نظر تیز کرنے کے لیے چار عدد بادام چھٹکی بھر سوف تھوڑی سی مسری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اس کے بعد پانی مت پیئے آنکھوں کو دماغی طاقت کے لیے بہترین ہیں پچاس سالہ پرانا عزمودہ نسخہ ہے شگر کے مریض کو بار بار پشاب آتا ہے سر میں درد اور قبض ہو جاتی ہے کہیں زخم آ جائے تو جلدی نہیں بڑھتا جسم پر خارش رہتی ہے پشاب زیادہ آنے اور زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں آنٹ گرام حلدی پاورڈر پانی میں حل کر کے دن میں دو بار پیئے اگر تھوڑا سا دودھ پکتے ہوئے سالن میں ڈال دیا جائے تو سالن بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے شگر کے مریض کھیرہ ضرور کھائیں یہ شگر کے مریضوں کے لیے قدرتی انمول تحفہ ہے ہری میٹ جسم میں خون جمنے نہیں دیتی سانس کی تکلیف دور کرنے کے لیے بہترین ہے بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی بدن میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے مرمت ہو جاتی ہے اور طاقت ملتی ہے اگر بیسن کے پکوڑے کھانے سے بدہزمی کا شکار ہو جائیں تو بیسن کے پکوڑوں میں لازمی اجوائن کا استعمال کیا کریں نقصان نہیں ہوگا گندے ہوئے آنٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کی صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں کافی دیر تک یہ آنٹا روٹی بنانے کے کام آسکے گا کہوہ میں لیمون ہی چھوڑ کر پینے سے تھکاور دور ہوتی ہے پیٹ کی چربی بھی کم کرتا ہے چاول اور دالوں کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے اس میں تیز پارٹ ڈال دیں کپڑوں میں بٹن ٹاکنے کے بعد دھاگوں پر ایک بوندھ بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں بٹن آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے بچوں کے کپڑوں پر یہ ٹوٹکا بہت زیادہ ازمایا جاتا ہے کی نکھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے گردوں کے درد کے لیے لوکی کے ٹکڑے گرم کر لیں انہیں درد والی جگہ پر لیپ کرنے سے گردوں کا درد دور ہو جاتا ہے لوکی کے ٹکڑے گرم کر کے رس نکال لیں نالش کرنے فائدہ ہوگا پیاز اور آلو اکھٹیں نہیں رکھنے چاہیے ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر دن میں دو یا تین کپ سے زیادہ چائے پی جائے تب یہ جوڑوں کے درد میں نقصان کا باعث بنتی ہے سرسو کا ساکھ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے کیلے کے چھلکے کو چہرے پر اگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کا تیل لگانے سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے اگر رات کو سونے سے پہلے ایک کیلہ کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پشاپ تنگ نہیں کرے گا نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی ختم ہو جاتی ہے اگر کمیز دھولنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا تو اس کے لیے کمیز دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں کمیز دھویں کالر صاف ہو جائے گا انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا بناتی ہیں ان کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں وہ جلدی بوڑی ہی ہوتی ہیں کیونکہ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا بنانے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے روزانہ صبح ایک گلاس نہار مو شہد وانی پیتے رہنے سے زندگی بھر میدے کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا صبح اور شام کے وقت کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کے پیسے فوراں ادا کریں کیونکہ اس ٹائم ادھار کرنے سے آپ کے گھر میں رسک کی تنگی رہتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں